کبھی اس وقت میں ان سے گزارش کر رہا ہوں ایسے نہیں پھر پھر مل کے ذرا زوردار تعلیم بجا کر استقبال کریں آپ کا محبوب شائر جنابِ علی بارہ بن کبھی مائی چار مصروں سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں ایک فرمائش ہوئی تھی میں اس تک پہنچوں گا چار مصریں تھوڑا الگ ٹائپ کے ہیں میں چاہتا ہوں آپ تامی حضرات بلکل نئے چار مصریں آپ جڑیں اس کے بعد جو کہیں گے میں انشاءاللہ پڑھوں گا تھوڑی سی آواز اگر بڑھ جائے تو بڑھا دیجئے سماعت فرمائے نوجوان ساتھی جڑے بھوت پور نوجوان سنیں یہ غلط ہے کہ سب نے روک لیا چوتھے مصریں پہ جڑیے گا سماعت فرمائے یہ غلط ہے کہ سب نے روک لیا یوں سمجھ لو نہ سب نے روک لیا یوں سمجھ لو نہ سب نے روک لیا تجھ کو گھر سے تجھ کو گھر سے تیرے اٹھا لاتا مجھ کو میرے عدب نے روک لیا مجھ کو میرے عدب نے روک لیا مجھ کو میرے عدب نے روک لیا اور چار مصرے بطور خاص سماتھ حرمائے مجھ کو میرے عدب نے روک لیا اس قدر اس کو پیار کرتے ہیں اس قدر اس کو پیار کرتے ہیں اس پہ ہم جان نسار کرتے ہیں وہ مجھے چھوڑ وہ مجھے چھوڑ کر گیا ہم وہی انتظار کرتے ہیں ہم وہی انتظار کرتے ہیں آئیے غزل کا ایک مطلع اور دو تین شیر بطور خاص سماتھ فرمائے باقی بھائی کے ایک فرمائش تھی میں انشاءاللہ وہاں تک پہنچوں گا سماتھ فرمائے تھوڑا سا جڑ جائیں ایسا تو نہیں سنتے تھے آپ لوگ میں تین سے چار مرتبہ یہاں آ چکا ہوں تھوڑا سا جڑ کے سنیں گے کچھ شیر اور میں پڑھوں گا سماتھ فرمائے تھوڑا سا جڑ جائیں آپ جب سے میرے اپنے ہو گئے آپ جب سے میرے اپنے ہو گئے آپ جب سے میرے اپنے ہو گئے خون کے ہاں خون کے رشتے پر آئے ہاں ہاں خون کے رشتے پر آئے ہو گئے خون کے رشتے پر آئے ہو گئے خون کے رشتے پر آئے ہو گئے اور ایک شیر بطور خاص سماتھ فرمائے جب حیاء کے جب حیاء کے بار سے پلکیں جھکی جب حیاء کے بار سے پلکیں جھکی جب حیاء کے بار سے پلکیں جھکی حیاء کے بار سے پلکیں جھکی حسن کی ہاں حسن کی دولت پر پر دے ہو گئے حسن کی دولت پر پر دے ہو گئے خون کے رشتے پر آئے ہو گئے اور تمام نوجوان ساتھی یہاں تشریف رکھتے ہیں دیکھئے ہمارے درمیان وینے چودری ایمیلے صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں جو آپ نے آشروات سے علی بارابنکوی آپ کو نواز رہے ہیں ہم اس خوبصورت محفل میں محترم آدھرنی وینے چودری صاحب کا استقبال کرتے ہیں اور آپ سے گزاری شئے ذرا مل کے ایک مرتبہ زوردار تعلیہ بجا کے شیر بہت اچھا پڑھا علی بارابنکوینی پھر پڑھو علی شیر یار خون کے رشتے پرائے ہو گئے شیر بطور خاصمات فرمائے جانتا ہاں جانتا کوئی نہ تھا ان کے ستم جانتا کوئی نہ تھا ان کے ستم جانتا کوئی نہ تھا ان کے ستم آہ میں نے آہ میں نے کی تو چرچے ہو گئے اور اس غزل کا بہت ہی خوبصورت شیر آپ تمامی حضرات کے حوالے کرتا ہوں سمات فرمائے آہ میں نے کی تو چرچے ہو گئے میرے اگلی شب میں بڑے موتبر لوگ تشریف رکھتے ہیں انہی کے حوالے سے آپ تمامی حضرات تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں بطور خاص سمات فرمائے ایک شیر اور سمات فرمائے پڑھتا ہوں سمات فرمائے چرچے ہو گئے اپنی ہی تاریف اپنے موں سے کیوں اپنی ہی تاریف اپنے موں سے کیوں آپ کیا ہاں آپ کیا بلکل فرشتے ہو گئے اور میری ماں بہنیں تشریف رکھتی ہیں آخری شیر ان کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں سمات فرمائے آخری شیر سمات فرمائے شکر ہے اللہ کا غربت میں بھی شکر ہے اللہ کا غربت میں بھی ہاتھ ایک ہاں ہاتھ ایک بیٹی کے پیلے ہو گئے بہت اچھے غزل میں سب سے اچھا یہ شیر تھا اور اس شیر کا جیسے استقبال ہونا چاہیے میرے خیال سے استقبال نہیں ہوا ہاں ذرا مل کے زوردار تعلیاں بجا کے آپ اجازت دیں کہ یہ شیر پھر سے پڑھا جائے علی بارہ بنکوی یہ شیر پھر سے پڑھو علی یہ شیر پھر سے پڑھ رہا ہے مگر آپ اذرات کو ایسا نہ لگے کہ یہ پہلی دوبارہ پڑھا جا رہا ہے آپ اذرات بلکل پہلی مرتبہ جیسے یہ پڑھا جا رہا ہے ایسی طریقے اس طریقے سے آپ کو استقبال کرنا ہے زوردار تعلیاں بجائیں اور اجازت دیں علی بارہ بنکوی سے کہ یہ شیر پڑھیں حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے واہ 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 آپ جب سے میرے اپنے ہو گئے خون کے ہاں خون کے رشتے پرائے ہو گئے واہ 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 شکر ہے اللہ کا غربت میں بھی شکر ہے اللہ کا غربت میں بھی شکر ہے اللہ کا غربت میں بھی دوستو جہاں میرے نوجوان ساتھی تشریف رکھتے ہیں وہی میری اگلی صف میں کچھ بزرگ تشریف رکھتے ہیں ان کے حوالے سے ایک شیر پڑھتا ہوں سمات سرما ہے پیلے ہو گئے ہاتھ ایک بیٹی کے پیلے ہو گئے فکر دنیا کی نمازوں میں بھی تھی واہ 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 فکر واہ 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 مصرہ بول رہا ہے پورا پنڈال تالیوں سے اجازت دے مجھے تاکہ میں شیر پڑھ سکوں سمات سرما ہے واہ 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 فکر دنیا کی نمازوں میں بھی تھی فکر دنیا کی نمازوں میں بھی تھی رائے گا رائے گا سب اپنے سجدے ہو گئے رائے گا سب اپنے سجدے ہو گئے فکر دنیا کی نمازوں میں بھی تھی فکر دنیا کی نمازوں میں بھی تھی فکر دنیا کی نمازوں میں بھی تھی رائے گا سب اپنے سجدے ہو گئے رائے گا سب اپنے سجدے ہو گئے خون کے رشتے پر آئے ہو گئے پر آئے ہو گئے آئیے ایک فرمائش ہوئی تھی میں پڑھتا ہوں تھوڑا سا آپ لوگ بھی موڈ بنا لیں سننے کا شروع ہوا ہے تھوڑا سا موڈ بنا لیں آپ لوگ بھی حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائش کچھ لوگوں کی فرمائش تھی دپٹے کے بھی نئے لڑکیاں اچھی نہیں لگتی میں اس کو پڑھوں گا اس سے قبل بھائی کے ایک فرمائش ہے ایک مطلع دو تین شیر سماعت فرمائش رشادِ علی مفلسی میں پیار کرنے کی تمنہ چھوڑ دے آہا آہا آرے واہ مفلسی میں پیار کرنے کی تمنہ چھوڑ دے مفلسی میں مفلسی میں مفلسی میں پیار کرنے کی تمنہ چھوڑ دے مفلسی میں پیار کرنے کی تمنہ چھوڑ دے مفلسی میں پیار کرنے کی تمنہ چھوڑ دے سامنے آنا کبھی چلمن سے چھپ کر جھاکنا چلمن سے چھپ کر جھاکنا یا چھپا لے یا چھپا لے خود کو پر دے یا چھپا لے خود کو پر دے میں یہ پردہ چھوڑ دے آہا آرے با 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 کیا کہنا با 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 چھوڑے دے آرے با 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 کیا اچھا ہے بھئی علی با 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 زندہ بات زندہ بات دے یا چھپا لے خود کو پر دے سامنے آنا کبھی چلمن سے چھپ کر جھاکنا چلمن سے چھپ کر جھاکنا یا چھپا لے یا چھپا لے خود کو پر دے میں یا پردہ چھوڑ دے یا چھپا لے خود کو پر دے میں یا پردہ چھوڑ دے یا چھپا لے خود کو پر دے میں یا پردہ چھوڑ دے اور ایک شیر بطوری خاص سمات فرمائے چاند جیسے چاند جیسے چہرے پہ تجھ کو نہ جائے غرور چاند جیسے چہرے پہ تجھ کو نہ جائے غرور تجھ کو نہ جائے غرور آئینے میں آئینے میں دیکھنا تو اپنا چہرہ چھوڑ دے آئینے میں دیکھنا تو اپنا چہرہ چھوڑ دے اور مطابی محبتوں کے ساتھ سمات فرمائے اپنا چہرہ چھوڑ دے جو علی جو علی منظور ہوگا رب کو ہوگا بس وہی جو علی منظور ہوگا رب کو ہوگا بس وہی رب کو ہوگا بس وہی رب کو ہوگا بس وہی اس کو تو اپنا اس کو تو اپنا بنا لے نیکہ دعویٰ چھوڑ دے چھوڑ دے